بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوبر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں میں آج آپ کے لئے ایڈ سپیشل میں لے کر آئی ہوں مزیدار سی کھیر کی ریسپی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور میرے بنائے ہوئے طریقے سے بنائیں گے تو ایسے ہی لذیذ سی یہ کھیر بنے گی اور منٹوں میں سفا چٹ ہو جائے گی تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جن دی سے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں اور مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی تو یہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ میں نے آدھی پیالی چاہوان لے لیے ہیں یہ واسمتی چاہوان ہے اس کو بھگو کے پیس لوں گی میں اور یہ میں نے چینی ریلی ہے یہ ایک پیالی میں نے چینی ریلی ہے یہ اس کے اندر جائے گی یہ میں نے ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے اس کو میں اتنا پکاؤں گی کہ یہ ایک لیٹر لے جائے کھویا لے لیا ہے جتنا میرے پاس تھا اور یہ میں نے بادام لے لیا ہے 15 سے 20 اور یہ میں نے پیستے لے لیا ہے یہ بھی اعت سے دس اداد پندرہ دت جو جتنے آپ کے پاس پیستہ وہ خوبرا لے لیا ہے یہ ثابت خوبرا بھی میں نے لیا ہے یہ کیوڑا لیا ہے میں نے اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں پکانا ہے بوائل آنے تک اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو لو فلم کر دیں گے پہلے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے کہ اس کے اندر بوائل آ جائے پھر ہم نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہے بلکل اس کا کلر چینج ہو جائے یہ ڈیل لیٹر دودھ جو ہے یہ ایک لیٹر رہ جائے اتنا ہم نے پکانا ہے تو یہ چامل میں نے بھگو دیئے تھے اب جو ہے میں اسے پیس لوں گی یہ تقریباً میں نے پندرہ سے بیس منٹ یہ چامل بھگ اور اس کے بعد میں اس کو پیس لوں گی اور یہ دودھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ کا ہلکا سا کلر جو چینج ہو گیا ہے اور یہ تقریباً یہ ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو پکتے پکتے اور یہ بلکل میں نے لو فلم پہ رکھا تھا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا بہت عبدت سی دودھ کی ہی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس کے اندر بہت اچھی سی اب اس کے اندر جو ہے یہ میں پیسے ہوئے جو میرے چامل ہیں وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی چمچہ چلاتے جاؤں گی تا کہ یہ کہیں سے بھی اس کے اندر نہ گٹلی نہ بنے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر بوائل آ رہا ہے اور یہ اب میں نے جو چھو سب سے لائچی جوتیوں سے میں نے پیس لیا تھا بلکل بھارک اور یہ اس کے اندر ڈال دوں گی میٹھے کی جان ہوتی ہے یہ بہت اچھ سے خوشبو دیتی ہے یہ میٹھے کے اندر اور اب اس کے اندر یہ میں چینی رال دوں گی چینی دیکھ کے حساب سے ڈال دیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جت کیونٹی میں نے بتائی ہے یہ نورمل میٹھا ہوتا ہے اب اس کے اندر میں ڈرائی فوڈ ڈال دوں گی بادام اور پسٹے تھوڑا سے کٹ کر کے وہ ڈال دیں اور پسا ہوا کھوپرا اور جو ساموک کھوپرا تھا اس کو بھی کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں جب یہ موہ میں آتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور اب اس کو ہم چمچہ چلاتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اسے پکاتے جائیں گے اور تقریباً مجھے آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے اس کا چمچہ چلاتے ہوئ لیکن محنت لگتی ہے کہ بہت اچھا بناتا ہے اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کیوڑا آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہو تو آپ وہ ڈالیں اب یہ جو میرا کھویا ہے اس کو ہاں سے اس طریقے سے پھوڑ کے پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے کھیر کے اندر میکس ہو جائے بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے یہ کھیر کے اندر اچھی طریقے سے اس کو میکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کے اندر میکس ہو جائے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس سے کھیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی ہے ہماری جو کھیر ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب اسے ڈش آوٹ کریں اچھی طریقے سے سرف کریں جیسے چاہیں آپ اس کے اندر بادام پستے کر کر کے لگا سکتے ہیں ڈیزائننگ کریں جس طریقے سے آپ چاہیں اینے اس کے اندر اس طریقے سے پھول بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں میں نے پسٹے کرشٹ کر کے ڈالے ہیں اور میں نے بادام سے بادام کی جگریہ ہوتی ہے اس سے میں نے اسے اندر یہ پھول اور پتیاں بنائی ہیں اور ایک سائے پہ میں نے پسٹے میں کھوپڑوں میں لاکیاں اس کو کوٹ کے وہ ڈالا ہے اور ایک سائے پہ میں نے بادام کوٹ کر وہ ڈالا ہے بہت عبد ایسی یہ لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھی اچھا سی بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ کو کیسی لگی مجھے کمن باکس میں بتائیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ